دیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے کہ آئیں اور انڈیا کو اپنا گھر بنائیں میں پی اوکے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگ آپ کو فارنر مانتے ہیں آپ کو ویریشی مانتے ہیں لیکن بھارت کے لوگ آپ کو ویریشی نہیں مانتے ہیں پی اوکے کے لوگوں کو ہم اپنا مانتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ آئیے آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم آپ کو اپنا سمرتے ہیں پاکستانی آپ کو غیر ملکی سمرتے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں پیس بھی ہے سٹیبلیٹی بھی ہے جو بی جے پی کی حکومت ہے بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے جمہور کشمیر جو ہے یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا پاکستان میں تیل اور گیس کے بڑے زخائر دریافت ہو گئے ہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہتے بہتے اب تیل کے سمندر بہیں گے جو بلوچستان کے اندر بلوچیوں پاکستانیوں کو مار رہے ہیں اپنے ہی ملک کے خلاف جو ہے انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے آئین کو نہیں مانتے اگر آپ میرے کو سن رہے ہو آئین مزیر خان اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان اگر آپ نے دوبارہ ایسا بولا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو اپنی ڈیفینس کی جو آپ کی منیسٹری ہے اس سے ہم آپ کو لاد مار دیں گے آپ کا حسینہ سے بھی بہت برا حال ہوگا جہاں پر ہمارے بچوں کو کوئی مارتا ہے یہ ملک اسلامی ملک ہے اگر میں غلط ہوں نہیں بے شک سر بے شک نا اسلام میں کیا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ پاکستان دنیا کا ون آف تی ریجسٹ کنٹری بننے جا رہا ہے سر یہ آئین ایف آئین ایف تو ایسے یہ پانی بھریں گے پاکستان کے سامنے آپ کیا بات کر رہے ہیں شریعت میں بھی یہ حکوم ہے کہ جب کوئی ریاست ہوگی تو یہ فیصلہ تو ریاست کرے گی حکومت کرے گی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگا کان کے بدلے کان ہوگا نمشکار دوستو ہمارے ڈیفنس مینسٹر شری راجنات سنگ جی اس وقت کشمیر میں ہے جہاں انہوں نے اکرالی میں بھاشن دیتے ہوئے پیوکے کی لوگوں سے کہا ہم انڈین جمہوین کشمیر میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کر دیں گے جسے دیکھ پیوکے کی لوگ بھارت میں خود ہی شامل ہو جائیں گے اور پیوکے کی لوگ ہمارے اپنے ہیں اور وہ کبھی بھی انڈیا کو جوائن کر سکتے ہیں دوستو کچھ دن بعد کشمیر میں الیکشنز ہونے والے ہیں اور بی جے پی نے اپنا الیکشن مانفیسٹو جاری کیا ہے جس میں وہ کشمیر میں شانتی، دیولپمنٹ اور ایمپلائمنٹ جیسے مددوں کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اور آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد کشمیر میں ریکارڈ توڑ ٹورزم بھی دیکھا گیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اب کشمیر انڈین ریلویز لائن سے بھی کنیکٹ ہو چکی ہے اور بہت جلد کشمیر میں وندے بھارت بھی چلتے ہوئے دکھ جائے گی اور جب سے پاکستان نے راجنات سنگھ کا بیان سنا ہے ان کی ٹانگیں پھر سے کپنے لگی ہیں اسی ٹاپک پر چلے آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب کر لیں اور انڈیا کو اپنا گھر بنائیں راجنات سنگھ جو کہ ڈیفینس منیسٹر ہیں انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جسے انڈیا پاکستان اوکوپائٹ کشمیر کہتا ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں لہٰذا انہیں ہمیں جوائن کرنا چاہیے اور انڈیا میں شامل ہو جانا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر دیکھیں فرسٹ اف آل تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایک ایسا سٹیٹ ہے جس کو کوئی ڈاؤن نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کی جو ہمارے لیڈرز ہیں جتنے بھی ہے ٹھیک ہے but i support Imran خان so the thing is that i'm just with my leader but yes میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان جو ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وینر مائنڈ سیٹ ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا اور نہ وہ ہار جائے گا زیادہ در لوگ یہ فینٹیسی پر لاتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا ریسپیکٹ کرتے وہ ہمارے ریسپیکٹ کرتے اور ان کے دیش میں ہم جائیں گے ضرور لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ یہ ڈیمانڈ ہمارے سے کرے کہ جناب آپ آجے اور وہ جو ڈیفینس منیسٹر ہے اس کو چلی ور پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ میرے کو سن رہے ہو آئے مزیر خان اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان اگر آپ نے دوبارہ ایسا بولا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو اپنی ڈیفینس کی جو آپ کی منیسٹری ہے اس سے ہم آپ کو لات مار دیں گے آپ کا حسینہ سے بھی بہت برا حال ہوگا ہمارے ملکے سیاستدان تو ہم اس سے سنبھالے نہیں جا رہے ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں سیٹ پہ کوئی اور آ جاتا ہے اور دھمکیاں آپ انڈیا کی ڈیفینس منیسٹر کو دے رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں پاکستان میں اب آنا ہے عمران خان نے جو مرضی ہو جائے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن عمران خان نے اس بار آنا ہے اور سب کو رولانا ہے اور عمران خان سے میں اس ڈیفینس منیسٹر کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ ابھی جو کرنا ہے آپ کر لے لیکن جب عمران خان آئے گا اس سے آپ سبق سیکھ لے ارے یہ فیصلہ میرا خیالہ میں کشمیریوں پر چھوڑنا چاہیے کہ وہ اس بات کا اس ٹیٹمنٹ کا کیا جواب دیتے ہیں اگر ہم کشمیر کی بات کریں کشمیری میرے بہت سارے فرینڈز ہیں کشمیری بہت سارے میرے فرینڈز ہیں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں میں امیرپور گیا ہوں جتنا میں نے وہاں عبزرف کیا ہے کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت آپ ڈٹے رہے ہیں آپ بالکل انڈیا کے ساتھ کوئی کمپرومائز اس بات پر نہ کریں اگر آپ کمپرومائز کریں گے یہ کہیں کہ آپ کائنڈ آف چیپ پیپل اس کا کیا مطلب ہے آزاد کشمیر کے لوگ جس طرح آپ کے دوست ہیں میرے بھی بہت سارے لوگ ہیں دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے رائٹس ہی نہیں ملتے اور ہمیں حسرت ہوتی ہے بورڈر کے اس پار دے کر کہ وہاں پہ جمہو کشمیر کے لوگ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہاں ایڈوکیشن کا نظام دے کے ہیلتھ کا نظام دے کے اور آزاد کشمیر میں تو دور دور تک کوئی ہسپیٹل بھی نہیں ہے دیکھیں جسٹ لائک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رائٹس نہیں ملتے ہمیں یہ نہیں ملتے ہمیں وہ نہیں ملتے بات یہ نہیں ہے رائٹس ان کو ملیں گے عمران خان آئے گا وہ کشمیر کی ہمیشہ اس نے بات کی ہے وہ دنیا میں اس نے کشمیر کا مقدمہ لڑا تھا تو وہ اب جب دوبارہ آئیں گے ان کو رائٹس دیں گے ان کے جتنے بھی رائٹس ہے وہ کبھی ان کو ہم اکیلا نہیں چوڑیں گے وہ پاکستان کا پارٹ ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں یہ بتائیں نائنٹین سکسٹی تھری کے اندر جب چائنہ نے اٹیک کیا تھا نا انڈیا کے اوپر تو قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے رات کو کال آئی چائنیز ایمبیسیڈر کی کہ آپ ہم نے اٹیک کر دیا اس وقت انڈیا جو ہے وہ ولنریبل کنڈیشن کے اندر ہے آپ اگر وہاں سے آ کر اپنا کشمیر آزاز کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں یہ چائنہ نے میں اوفر کی تھی جب انڈیور چائنہ کی جنگ تیونی سب آسکھ میں یہ شہاب نامہ کے اندر شہاب نامہ کے اندر میں ریفرنس دے رہا ہوں ٹھیک ہو گیا خدرت اللہ شہاب یہ لکھتے ہیں بقیدہ ٹھیک ہو گیا سر وہ ڈیپٹی کمیشنر رہے ہیں وہ سیکٹری وہ ڈیفرینٹ ایوانوں میں کام کر چکے ہیں آپ جانتے ہیں ان کا نام بہت بڑا ہے پاکستان کے اسٹری میں اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت گاڑی نکالی چونکہ معاملہ بہت زیادہ کروشل تھا ٹھیک ہو گیا میں پہنچا ہوں اس وقت ایوب خان تھے یہاں پر صدر تو وہ ایوب خان کی ریش پہ پہنچے ایوب خان سو رہا ہے اس نے جا کر گاڑ سے کہا کہ ایوب خان کو اٹھائیں سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے آپ اس کو اٹھائیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے پندرہ منٹ اس گاڑ کو سمجھانے میں لگائیں کہ معاملہ بہت زیادہ کروشل ہے اور وہ کہتا تھا کہ اسے گالیاں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ سمجھا بجا کر جب اسے بھیجا گیا تو اس نے جا کر جب بات کی تو واقعیتاً وہ کہتے ہیں کہ اندر سے ایک گالیوں کی بوچھاڑ کی پہلے آواز مجھے آئی یہ بار ٹھیک ہے پھر وہ ایک دو تھی پہنے بار نکلے ہیں انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے مجھے ایک چائنیز ایمبیسڈر کی پہلے ایڈیا چائنہ کی جنگ چھڑ گی اور کشمیر چاہیے تو لے لو رات کی اندر ہی وہ کہتے ہیں کہ حملہ کر دو اور کشمیر لے لو اس نے کہا یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے بھاگو سوچو یہ جگانے کے لائک مسئلہ ہی نہیں تھا اٹھ کے آگئے ہو تم اگلے دن جب آیا ہے تو شاید شراب پیوی تھی یہ جو بھی مسئلہ تھا معاملہ جب ختم ہوئے معیر سے یہاں سے تو کہتا ہوں وہ تو واقعی بہت زیادہ ضروری تھا لیکن تب تک ادھر سے یو اینو اور امریکہ کی انٹروینشن سے ان کا مسئلہ آپس میں سال ہو چکا تھا ایک تو ہم نے یہاں پر ایک موقع آیا تھا گوا دیا ایک نہیں بہشتر موقع آیا ہیں جو ہم نے کہو آیا ہیں سر یہ بھی تو سچ ہے ایک وقت انڈیا خود کہتا تھا کہ آپ کشمیر لے دو